اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرحالی صدری ویسرلی امری بحلو لقدتن من لسانی یفقہو کولی دیر سوڈنٹس السلام علیکم کیپس ایڈوکیشنل اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں عابد علی عابد دیر سوڈنٹس کسی بھی ٹارگٹ کو اچیف کرنے سے پہلے اس کے حوالے سے مکمل انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے تب ہی ہم اپنے ٹارگٹس کو ایزیلی اور سویفٹلی اچیف کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کامسیٹ یونیورسٹی کی انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں کامسیٹ یونیورسٹی پاکستان کی تیزی سے گروہ کرنے والی یونیورسٹی ہے جو کہ بہت سے پروگرامز آفر کر رہی ہے 1998 میں کامسیٹس انسیٹیوٹ آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے نام سے قائم کی گئی تھی کامسیٹ یونیورسٹی کی اگر رینکنگ کی بات کرتے ہیں تو کیو ایس ورلڈ رینکنگ میں ایشیا میں 149 نمبر پہ سٹینڈ کر رہی ہے اگر ورلڈ وائٹ دیکھیں تو 601 سے 800 ٹاپ یونیورسٹیز کے درمیان رینک کرتی ہے ایچی سی پاکستان کی رینکنگ کے مطابق 2016 کی رینکنگ میں کامسیٹس جنرل کیٹیگری کی یونیورسٹیز میں نمبر 3 پہ رینکنگ کر رہی ہے اور اوورال یونیورسٹیز میں نمبر 6 پہ رینکنگ کرتی ہے دیئر سوڈنز کامسیٹ یونیورسٹی کے ساتھ کیمپسز ہیں اسلامباد، لاہور، ایپٹ آباد، ساہیوال، ویہاری، اٹک، واک انڈ اور کامسیٹ یونیورسٹی کا ورچول کیمپس بھی ہے کامسیٹ یونیورسٹی میں جو ڈیکریز آفر کی جا رہی ہیں اس میں ہمارے پاس BS Electrical Engineering Electronics, Power, Computer اور Telecommunication میں اس کے ساتھ BS Computer Engineering BS Computer Science, BS Telecommunication and Networking BS Chemical Engineering, Mechanical Engineering Civil Engineering, Architecture, Design اور Interior Design شامل ہے اس کے علاوہ آپ کامپس وائز ڈگریز بھی سرچ کر سکتے ہیں کامسیٹس کی اوفیشل ویب سائٹ سے اس سال کووڈ نائنٹین کی سیچویکشن کی وجہ سے کامسیٹ یونیورسٹی نے ڈیسائڈ کیا ہے کہ انجینئرنگ اور دپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر اور ڈیزائن کے علاوہ باقی تمام پروگرامز میں انٹرنس ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا اور کام سیٹس کی ایڈمیشن ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے جس کی ڈیٹ 7 جون سے لے کے 15 آگست 2020 تک ہے اور جن ڈگریزیا پروگرامز میں ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا جائے گا ان میں انٹرنس ٹیسٹ دیٹ 6 آگست سے لے کے 13 آگست تک ہوگی اگر ہم کام سیٹ یونیورسٹی کی ٹیسٹ کنڈکٹنگ باڈی کی بات کرتے ہیں تو کام سیٹ یونیورسٹی نیٹ کا ٹیسٹ یعنی نیشنل ایمٹیٹیوٹ ٹیسٹ ایکسپ کرتی ہے جو کہ انٹی ایس کی گورننگ باڈی کنڈک کرواتی ہے اگر ہم کام سیٹ یونیورسٹی کے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ کی بات کرتے ہیں تو منیمم 60% مارکس فیسی میں ہونے چاہیے انجینئرنگ پروگرامز کے لیے اور منیمم 50% مارکس ہونے چاہیے کمپیوٹر سائنس اور باقی پروگرامز کے لیے نیٹ ٹیسٹ فارمیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نیٹ ٹیسٹ میں ہمارے پاس وربل 20 ایم سی کیوز ہوں گے کوانٹیٹیٹیو ٹوینٹی، انیلیکٹیکل ٹوینٹی، سبجیک کے 30 ایم سی کیوز ٹوٹل 90 ایم سی کیوز ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے اور ون ٹوینٹی منٹس کا ٹائم اویلیبل ہوگا نیگٹیف مارکنگ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم میرٹ کیلکولیشن کی بات کرتے ہیں تو انجنرین کے سورنٹس کے لیے 10% میٹرک، 40% فیسی پارٹ ون اور 50% انٹنس ٹیسٹ کی کنسیڈریشن ہوگی اگر ہم دپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر اور ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور نیٹ کے ٹیسٹ کی 30% کنسیڈریشن ہے اور کریٹیف ایمٹیٹیوٹ ٹیسٹ کی 70% کنسیڈریشن ہوگی اگریگٹ کیلکولیشن کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے ساتھ انجنیورسٹیز کی تمام ڈیٹیلز شیئر کرتے رہیں دیر سٹوڈنٹس، اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی کنفیوجن ہے یا کوئی بھی کوئیسن ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا ہمارے UAN نمبر 042-111-547575 پہ کال کر سکتے ہیں یا ہمارے ویڈس ایپ نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں 03000-547575 یا ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.kips.edu.pk پہ وزیٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنے فیوچر کے حوالے سے اچھے ڈیسیزنز لیجئے اور بہترین زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے Thank you very much موسیقی